السلام علیکم ویور جی کیسے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارا جو چود ہے وہ سات دن کا ہو چکا ہے اس کی ساتھویں رات ہے اور فبو آٹھویں دن ہوگا انشاءاللہ یہ اب خطرے سے باہر ہے ہم نے بروڈنگ کے دوران آپ نے کیا کیا دینا ہے اور کیسے اس کا ٹیمپریچر مینٹین رکھنا ہے اور کتنا ٹیمپریچر رکھنا ہے اس کے حوالے سے کمپلیٹ گائیڈ لائن آپ دوستوں سے شیئر کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نی ہوا ہے تو چینل پر سبسکر کر لیں ویڈیو پر لائک کر لیں اور کیسے ہم نے ان کی گروت کو آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کیسے برقرار رکھا اور کیسے ہم نے اس کو مرٹائیٹی کو کٹھو رکھا سب سے پہلی بات اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس جو چوزہ ہے وہ ہم نے سب سے پہلے ایک والیٹی مطلب ایک ریڈ کا چوزہ ہم نے پر چیز کیا جو کہ ماشاءاللہ بتیس گرام کا چوزہ تھا اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ٹو ہنڈرڈ چکس ہیں اور اس پیسے جو بھی تک مرٹائیٹی ہوئی ہے وہ ایک فیصد ہوئی ہے مطلب ہمارے دو چوزے اکسپائر ہوئے ہیں اور اس کی بھی کچھ ٹیکنکل وجہ آپ کی ہمارے ہنڈرین میں مسئلہ آگیا جو نیچے آگیا تھا ایک اور ایک پرابنم آیا تھا اب نے اس میں جو پرفیشنل چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے اس میں میڈیسن کون کون سی چلائی اور اس کو کیسے ہرگی ایکٹیو رکھا اور ہیٹ سورس کے طور پر ہم نے اس کو کیا کیا یہ آپ سے ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہ ریپریجر سینسر لگا ہوا ہے ہم نے چونکہ بارشی موسم تھا برسات کا موسم تھا گرمی بہت کم تھی سردی زیادہ تھی تو ہم نے اس کی دروڑی کی اس طرح سے کیا کہ ہم نے مطلعہ رکھا ہوا ساتھ سٹینڈوائن کے طور پر یہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں سٹینڈشنل ایڈرین یہ گیس نیچرل ہے اس کو ہم دیتے رہے ہیں اس کو چلا دیتے تھے جس سے ہمارا ہی درجہ رات چونتیس تک برقرار آتا تھا پھر ہم نے اس میں اس کو جو ویٹامنز اور میڈیسن دی ہم نے اس کو سب سے پہلے تین دن کا کورس کروایا وہ ہم نے کروایا اس کو اینڈروسنگ اور بروفنن کا کورس کروایا اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی چینجنگ لے کے آئے ساتھ میں ہم لائزو ویٹامنز اور ایمی ویٹل ہائی جو ہے وہ ایک ٹائپ کا انجیکشن ہے وہ بھی ہمیں ایک سی سی ڈالتے رہے ہیں ان کے پانی کے اندر جس سے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گروت اور اس کا ہیلڈی اور ایکٹیف پنڈ اس کے علاوہ آپ بھٹی ڈال کے بھی اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ہیٹر لگا کے بجلی کا وہ بھی ہم نے راوٹ لگائی رکھے اس کے لیے ٹھیک ہے بہترین ٹیپریچر سوچ لیا تو جس سے ہماری کامیاب روڈنگ ہو بھی اور الحمدللہ آپ اس کی گروت آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی جا رہی ہے اور جب آپ کی موٹیرٹی کام ہوگی اور گروت چوزے کی زیادہ ہوگی اور اس کا فیڈنگ ٹائم ابھی تک ہم نے سیلیکٹ نہیں کیا یہ انلیمٹیڈ فیڈ کھا رہا ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن تک ہم اس کا جب یہ دس دن کا ہوگا پھر ہم اس کا فیڈ شوڈیور بنائیں گے اس کے مطابق ہم اس کو صرف دو ٹائم فیڈنگ کروائیں گے اور وہ بھی اتنی یہ کھا سکے اتنی پیڈ ہم اس کو پروائیڈر کریں گے دو ٹائم کے انتر ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک چینل کو ض برگوز سبسکرائید کی چینل کو پروائیڈ کریں گے برگوز سبسکرائید کی چینل کو پروائیڈ کریں گے